اسلام علیکم ناظرین ویلیڈ لائسنس ہے اور بیرون ملک میں جہاں پہ بھی یہاں UAE میں ہیں سعودیہ میں ہیں گلف کنٹریز میں ہیں نورتھ امریکہ میں ہیں تو وہاں کا جو لائسنس آپ کا ہے وہ آپ نے ویلیڈ ہونا چاہیے اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اسے ویلیڈ کروا لیں وہاں سے فی جمع کرا کے اسے ویلیڈ کروا لیں اور پھر پاکستان آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی سٹریٹ نمبر 5 آپ جب لے کر آئیں گے یہاں پر یورپین کنٹریز کا ہے تو ایسے میں آپ کا پروسس بہت آسان ہو جائے گا ایک تو آپ کا جو ڈرائیورز لائسنس ہے جو بیرون ملکہ ہے وہ ویلیڈ ہو اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اسے ویلیڈ کروا ہے فی جمع کروا ہے وہیں سے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں بلڈ گروپ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا اگر لکھا ہوا ہے اگر نہیں ہے تو بلڈ گروپ ریپورٹ بھی آپ نے لینی ہے ہاں ایک اور بات اس میں ہے جب یہ لے کر آئیں گے تو آپ نے وہاں سے کنفرم کر لینا ہے کہ اگر اس کو ہم نے آن لائن ویریفیکیشن کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے اگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہاں سے آن لائن ویریفیکیشن کروا کے ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے پھر تو پروسس بہت آسان آپ کو ہو جائے گا اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو ویریفیکیشن آن لائن ویریفیکیشن کرنی ہوگی تاکہ وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوں تو وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے ہوں گے وہ اس کی آن لائن ویریفیکیشن کریں گے سناپ شوٹ لیں گے اس کا اور اس کو ڈاکومنٹ سے ساتھ لگا دیں گے اور پھر آپ کا سیم ڈے میں پروسس ہو جائے گا آپ کو بیالیس دن کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو لرنر کے بغیر ایشو ہو جائے گا لائسنس تو اس طرح سے آپ کو جو لائسنس ہے آپ کا جو انٹرنیشن لائسنس ہے جو بیرون ملک کا لائسنس ہے ان کے بہاب پہ آپ کو نیشنل ہائی ویز اور موٹویو پلیس سے لائسنس مل جائے گا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لائسنس ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے یہ خاص طور پر جو بیرون ممالک ہمارے بہن بھائی موجود ہیں وہاں پہ کام کرنے کے ہیں پردیس میں ہیں دیس سے پردیس میں ہیں اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہاں پہ تو انہوں نے لائسنس حاصل کر لیا ہے اور اب انہوں نے پاکستان آنا ہے اپنے دیس آنا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے لائسنس لے لیا جائے تو پھر کیا کریں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے ہم اس کا حل آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویلیڈ لائسنس ہے اور بیرون ملک میں جہاں پہ بھی یہاں یو اے میں ہیں سعودیہ میں ہیں گلف کنٹریز میں ہیں نورث امریکہ میں ہیں تو وہاں کا جو لائسنس آپ کا ہے وہ آپ نے ویلیڈ ہونا چاہیے اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اسے ویلیڈ کروا لیں وہاں سے فی جمع کرا کے اسے ویلیڈ کروا لیں اور پھر پاکستان آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی سٹریٹ نمبر فائف ایچ اے ٹو اسلامباد آپ نے ترشیف لے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ لائسنس دکھا دینا ہے وہ لائسنس جو ویلیڈ لائسنس ہوگا گلف کنٹریز کا ہے نورٹ امریکہ کا ہے وہ لائسنس آپ جب لے کر آئیں گے یہاں پر یورپین کنٹریز کا ہے تو ایسے میں آپ کا پروسس بہت آسان ہو جائے گا ایک تو آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے جو بیلون ملکہ ہے وہ ویلیڈ ہو اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اسے ویلیڈ کروا فی جمع کروا وہی سے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں بلڈ گروپ لکھا ہوا ہے کیسے کرنی ہے اگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہاں سے آن لائن ویریفیکیشن کروا کے ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے پھر تو پروسس بہت آسان آپ کو ہو جائے گا اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو آن لائن ویریفیکیشن کرانی ہوگی تاکہ وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو تو وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے ہوں گے وہ اس کی آن لائن ویریفیکیشن کریں گے سناپ شوٹ لیں گے اس کا اور اس کو ڈاکومنٹ سے ساتھ لگا دیں گے اور پھر آپ کا سیم ڈے میں پروسس ہو جائے گا آپ کو بیالیس دن کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو لرنر کے بغیر ایشو ہو جائے گا لائسنس تو اس طرح سے آپ کو جو لائسنس ہے آپ کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہے جو بیرون مل کا لائسنس ہے ان کے بہاب پہ آپ کو نیشنل ہائی ویز اور موٹویو پلیس سے لائسنس مل جائے گا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لائسنس ہوتا ہے